ایمان امید اور خوف کے بیچ میں ہے امام وزار اللہ مطلعہ فرماتے ہیں کہ ایمان امید اور خوف کے بیچ میں ہے اللہ سے بخش جانے کی امید رکھنا ہنڈر پرسنڈ امید رکھنا نبی نے میں تعلیم دی کہ اللہ تبارہ و تعالی سے بخش جانے کی امید پکی پکی رکھا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں اللہ ہی بخشے گا اور کون بخشے گا تو میں چاہے جتنا گناہ داروں اندر مجھے اللہ بخشے گا یہ اللہ سے بخشی جانے کی پکی پکی امید ہے لیکن خالی فرمایا امید نہیں اس کے ساتھ تمہارے دل میں یہ خوف دامنگی رونا چاہیے کہ اگر اللہ نے نہ بخشا تو پھر کیا ہو یہ جو خوف ہے جب یہ خوف اندر پیدا ہوگا تو پھر کیا ہوگا پھر بندہ عمل کی طرفیہ اللہ نے جو کہا ہے وہ کرو اور فرمایا اگر تم نے ایک چیز پکڑ لی کہ بس اللہ معاف کر دے گا اللہ معاف کر دے گا اللہ معاف کر دے گا تو امام غزاری فرماتے ہیں کہ یک طرفی چیز ہے اللہ سے بخشے جانے کی امید تو رکھی مگر اس ذات کا خوف دل میں نہیں رکا فرمایا یہ شیطان کا دھوکہ ہے جس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا کچھ بھی کرتے رو بخشے جاؤ کچھ بھی کرو اللہ بڑا غفور رہی معاف کر ورما یہ شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا نبی کی تعلیم یہ تھی کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان میں امید اللہ سے پکی پکی رکھو اس کے نراز ہونے کا خوف رکھیں کہیں وہ نراز نہ ہو